دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہائپرسونک گلائیڈ وحکلز کے بارے میں بات کریں گے اور ہمارے بھارت کی ایک پرائیوٹ کمپنی دورہ ڈیویلپ کیے جانے والے ہائپرسونک گلائیڈ وحکلز کے بارے میں بات کریں گے جس کا ٹیسٹ بہت جلد کیا جائے گا دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو ابھی تک ہائپرسونک ویپنز ڈیویلپ کیے جا رہے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہائپرسونک گلائیڈ وحکلز اور ایک ہوتے ہیں ہائپرسونک گلائیڈ وحکلز جو ہائپرسونک گلائیڈ وحکلز ہوتے ہیں وہ امریکہ چائنہ اور رشیہ جیسے دیشوں نے ڈیویلپ کر لیے ہیں اور جو ہائپرسونک کروس مسائلز ہیں انہیں بہت کم دیش ڈیویلپ کر پائے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی ایسی مسائل آپریشنل نہیں ہے ہائپرسونک کروس مسائل کو بنانا کافی مشکل کام ہے لیکن ہائپرسونک گلائیڈ وحکلز کو بہت سارے دیش ٹیسٹ کر چکے ہیں اور آپریشنل بھی کر چکے ہیں ایسے ہی ہمارے دیش کی ایک کمپنی بھی ایسے گلائیڈ وحکلز کو بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش کے ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر وحکل ٹیسٹ میں ہمارے دیش کے سکرام جیٹ انجن کو بھی ٹیسٹ کر لیا گیا ہے جس نے ہائپرسونک وحکل میں استعمال کی جانے والی بہت ساری کروشل ٹیکنالوجیس کو ٹیسٹ کیا ہے جس میں ایک سکرام جیٹ انجن بھی شامل ہے جو کی ایسے ہی گلائیڈ وحکل میں استعمال کیا جائے گا تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ وحکل کتنا پاورفل ہونے والا ہے اور یہ کیسے ہمارے دیش کو اور جدہ پاورفل بنائیں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے دیش کا ایک دیفنس سٹارٹ اپ ہے جو کی ایک ہائپرسونک گلائیڈ وحکل بنا رہے ہیں اس ہائپرسونک گلائیڈ وحکل کا نام ہے HGV202F اسے بہت جلد ٹیسٹ کیا جانا تھا لیکن چائنیز وارس کے آ جانے کے کارن اس کی ٹیسٹنگ میں ڈیلے ہو گیا ہے اس وحکل کو بنانے کے لیے گورمنٹ اورگنیزیشنز کے ساتھ مل کر یہ پرائیوٹ کمپنی کام کر رہی ہے اس وحکل کو بنانے والی کمپنی کے کو فاؤنڈر اور سی ای او شانتنو گواندے جی نے کہا ہے کہ اس وحکل کا جو ٹیسٹ ڈیول ہے اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اگلے کچھ مہینوں تک اس کا نیا ٹیسٹ کر دیا جائے گا اس وحکل کو HDNP انڈسٹریز کی اڈوانس ہائپرسونک ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے HGV202F ایک HDNP انڈسٹریز دورہ بنائی جانے والا سب سے زیادہ ایمپیشیس پروجیکٹ ہے یہ بھارت کا پہلا ہائپرسونک گلائیڈ وحکل ہوگا ایسے ہی رشیہ نے اپنی آوان گارڈ مسائل بنائی ہے اور چائنہ نے اپنی دی ایف زیڈ ایف مسائل بنائی ہے اور امریکہ نے اپنا کومن ہائپرسونک گلائیڈ باڈی وحکل بنائی ہے لیکن جو ہمارا ہائپرسونک گلائیڈ وحکل ہوگا وہ چائنہ دورہ بنائیں گے ہائپرسونک گلائیڈ وحکل کے مقابلے میں جیدہ تیز ہوگا اور جیدہ ایکوریٹ ہوگا اس وحکل کے ٹیسٹ میں ہم ایک وار ہیڈ کو ہائپرسونک کنڈیشنز میں ٹیسٹ کریں گے اور ہائپرسونک کنڈیشنز میں اس کی منوریبیلٹی کو بھی ٹیسٹ کریں گے تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ہائپرسونک گلائیڈ وحکل ہوتے کیا ہیں ہائپرسونک گلائیڈ وحکل بوسٹ گلائیڈ کانسیپٹ کا ایک لوتا آپریشنل ملٹری اپلیکیشن ہے بوسٹ گلائیڈ کی مدد سے آپ ایک روائیتی بلسٹک مسائل کی رینج کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کی رینج کو تقریباً ڈبل کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی میں ایک انٹرکانٹینیٹل بلسٹک مسائل کی سپیڈ کو ایک کروس مسائل کی ایکوریسی کے ساتھ کمبائن کیا جاتا ہے ایک ہائپرسونک ڈلیوری سسٹم میک فائیو کی سپیڈ سے زیادہ تیز اٹھ سکتا ہے اور یہ سسٹم لور ایلٹیٹیوڈ کی اوپر بھی اٹھ سکتا ہے اور اس ایلٹیٹیوڈ کی اوپر یہ بہت زیادہ ہائی ڈگری کے منورس بھی کر سکتا ہے اس سسٹم کو اگر ہم ایک بلسٹک مسائل کے ساتھ کمپیر کریں تو بلسٹک مسائل کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوتی ہے وہ بھی ہائپرسونک سپیڈ کی اوپر ہی ٹرائول کرتی ہے اور اس کی سپیڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی سپیڈ ایک ہائپرسونک گلائیڈ وحیقل کے مقابلے زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن جو ایک بلسٹک مسائل ہوتی ہے وہ کافی predictable signatures والی ہوتی ہے اور ایک بلسٹک مسائل کی جو flight trajectory ہے اسے predict کیا جا سکتا ہے جب ایک بلسٹک مسائل فائر کی جاتی ہے تو اس کو ٹریک کرنے کے بعد دشمن دیش یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نشانہ کیا ہے اور یہ کہاں پرس ٹریک کرنے والی ہے اور ایک بلسٹک مسائل کی trajectory کو آپ change بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اسی لیے اسے shoot down کر پانا کافی آسان ہو جاتا ہے اور اسی predictability کے کارن دشمن کو یہ پتہ چل سکتا ہے اسی predictable flight trajectory کے کارن ایسا theory میں مانا گیا ہے کہ ایک air defense system اسے intercept کر سکتا ہے لیکن یہ ابھی theory میں ہے اسے ابھی تک test نہیں کیا گیا ہے لیکن وہیں ایک hypersonic glide vehicle جیسے کی avant guard مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک air breathing engine کا استعمال کرے گا جیسے کی ایک cram jet یا scram jet engine جو کی ایک روائیتی rocket motor کے مقابلے میں بہت الگ signature کا استعمال کرے گا جس کے استعمال سے اس missile کے launch کو detect کر پانا کافی مشکل ہوگا اور اس vehicle کو track کر پانا کافی مشکل ہوگا اور اسے آپ intercept بھی نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی جو بہت نیچے اڑنے والے hypersonic glide vehicle ہوں گے وہ ایسے maneuver کر پائیں گے کہ اس کی آپ flight trajectory کا پتہ نہیں لگا پائیں گے اور یہ ہوا میں ہی اپنے course کو بھی change کر پائیں گے اس سے ان missiles کو intercept کر پانا کافی مشکل ہوگا اور یہ زیادہ سے زیادہ accurate بھی ہو جاتے ہیں اور یہ زیادہ تیز سکیننگ کرنے والے surface اور air born radar سے بھی بج پائیں گے ایک hypersonic glide vehicle کے پیچھے جو technology کام کرتی ہے وہ کافی پرانی ہے لیکن ابھی جو نئی developments ہو گئی ہیں اس کے بعد ان missiles کو بنا پانا ابھی possible ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی ہمارے دیش کے hypersonic technology demonstrator vehicle کے ساتھ ہم نے ایک انڈینیس scramjet engine کو test کیا ہے اور ایسے engine کو ہم ایک ہماری hypersonic glide vehicle میں استعمال کر پائیں گے لیکن ابھی جو ہم نے scramjet engine test کیا ہے وہ بہت کم time کے لیے test کیا گیا ہے اسے تقریباً 20 seconds کے لیے test کیا گیا ہے جس میں اس نے کیول 40 km کا distance ہی travel کیا ہے لیکن اس کے بعد اس کا دوسرا test ہونے والا ہے جو کہ 2021 میں ہوگا 2021 میں جو test کیا جائے گا اس میں اس vehicle کو جڑا لمبے سمیں کے لیے test کیا جائے گا اسے 60 سے لے کر 180 seconds کے لیے test کیا جائے گا لیکن اگر اس engine کے استعمال سے ہمیں ایک hypersonic cruise missile بنانی ہے تو اس کے لیے جو ہمیں scramjet engine چاہیے وہ اس سے جڑا سمیں تک کام کرنا چاہیے ایک hypersonic cruise missile کو بنانے کے لیے ہمیں ایک scramjet engine کو 3 سے 4 منٹ تک چلانا ہوگا اس کے بعد ہی ہم 500 km کی desired range کو achieve کر پائیں گے لیکن DRDو چاہتا ہے کہ جو وہ missile بنائیں وہ 1000 km کی range والی ہو ابھی جو ہم نے hypersonic technology demonstrator vehicle کو test کیا ہے اس نے ایک اگنی one solid rocket motor کا استعمال کیا تھا جو کی اس vehicle کو ایک ضروری attitude کی اوپر لے گیا تھا لیکن اگر ہم نے اس missile کو frontline warship کی اوپر deploy کرنا ہے تو ہمیں ایک ایسا booster بنانا ہوگا جو کی کافی شوٹا ہوگا کیونکہ جتنا بڑا اگنی one کا solid rocket motor ہے اسے ہم frontline warship کی اوپر deploy نہیں کر پائیں گے اسی لیے ابھی ہماری missile development program کے پاس کافی challenges ہیں لیکن ہمارے hypersonic glide vehicle کے test ہو جانے کے بعد یہ challenges کافی حد تک دور ہو جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں thanks for watching this ویڈیو جائے ہندو وندی ماتروں موسیقی موسیقی